السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسانیم الیوم الدین اما بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بعدہ رحمت کائنات مدینہ کی تاجدار امام الانبیاء افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد و سلام کے بعد آج انشاءاللہ والعزیز اللہ کی تعفیق و فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ صحیح مسلم سے ایک واقعہ پیش کروں گا اور اس واقعے سے جو سبق ہم کو ملتا ہے وہ سبق انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ والعزیز ہم اور آپ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور اس واقعے سے جو سبق ہم کو ملتا ہے اس سبق کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں گے پیش نظر رکھیں گے اللہ ہم سب کو توفیق دے صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے قرآب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقام قدید یا عصفان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا تھا وہ انتقال کر گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ تم باہر جا کر دیکھ کے آؤ کہ کتنے لوگ جمع ہیں قرآب رحمہ اللہ کہتے ہیں میں باہر گیا میں نے دیکھا تو لوگ جمع تھے جب میں واپس آ کر کے میں نے عبداللہ بن عباس کو بتایا کہ لوگ جمع ہیں تو عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ کیا چالیس لوگ ہیں تو قرآب رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں ہیں تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر چالیس لوگ ہیں تو میرے بیٹے کو تم باہر نکالو کیوں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو چالیس پوچھا تم سے کی چالیس لوگ باہر ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو آگے وہ وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس انسان کی نماز جنازہ چالیس ایسے لوگ ادا کریں چالیس ایسے لوگ ادا کریں جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان چالیس لوگوں کی سفارش کو اس مییت کے حق میں قبول فرماتا ہے اسی وجہ سے میں نے تم سے چالیس لوگوں کے بارے پوچھا اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے دو باتیں آپ سے بتانا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم اگر اس مییت کی نماز جنازہ چالیس ایسے لوگ ادا کریں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں دوسری چیز وہ اس مییت کے حق میں سفارش کرنے والے ہوں اگر یہ دو چیز ان چالیس لوگوں کے اندر پائی جائے تو میدے کی انشاءاللہ رزیز اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں ان چالیس لوگوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا اب آپ دیکھیں معاشرے کے کنڈیشن کو دیکھیں حالت کو دیکھیں یہیں پر دس بیس لوگ موجود ہیں آپ سب لوگ اچھے سے چیک کر لیں میں کئی جگہ اس واقعے کو بیان کر چکا ہوں لوگوں سے پوچھ چکا ہوں جب بھی چالیس لوگوں کے درمیان پچاس لوگوں کے درمیان کہ آپ میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا فضل ہے ہم لوگ اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھیں یہ اچھی بات ہے پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا آپ لوگوں میں سے بتائیں کہ ان چالیس پچاس دو سو سو دو سو لوگ جتنے سامنے بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا آپ سب لوگوں کو دعا یاد ہے جس کے ذریعے آپ اللہ سے اس بندے کی سفارش کریں گے آپ سو لوگ دو سو لوگ ہیں پوچھتا ہوں کہ اچھا بتائیے آپ لوگوں کو دعا یاد ہے جانتے ہیں کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں کتنے لوگ ان دو سو لوگوں سے جب پوچھتا ہوں کہ اچھا بتائیے ایک صفت تو آپ کے اندر ہے ایک خوبی تو آپ کے اندر ہے جو دوسری خوبی جو ہے سفارش کرنے والی کہ اللہ سے سفارش کرنا ہے کیا کہنا ہے یہ جو بندے کے حق میں سفارش کرنا ہے اللہ سے یاد ہے تو ان دو سو لوگوں میں سے سو لوگوں میں سے پچاس لوگوں میں سے پانچ لوگ چھے لوگ آٹھ لوگ دس لوگ بارہ لوگ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں باقی سب کے سب لوگوں کو دعا یاد نہیں ہے جبکہ چھوٹی دعا کوئی بہت بڑی دعا نہیں ہے تو یہ جو دوسری صفت ہے اس صفت کو جو ہے ہم اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس واقعے سے ایک بات یہ بھی معلوم پڑتی ہے جیسا کہ میں معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کیا کرتا ہے ایک بھائی اس کا سعودیہ میں ہے تو بولتا اچھا میرا بھائی آرہا ہے تھوڑا رکو اس کی بہن کہیں باہر ہے تو بولتا میری بہن کو بھی بلالو وہ سب کچھ دیکھتا ہے اببا جانے برابر نہلانا صحیح سے سب کچھ کرتا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اچھے اچھے لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ یہ جو میرے اببا کی نماز جنازہ پڑھنے والی یہ سب جو لوگ ہیں کیا ان میں چالیس لوگ ایسے ہیں کی نہیں جو میرے اببا کے حق میں بخشش کی دعا کر سکتے ہیں سفارش کر سکیں یہ سب ہمارے ہاں کوئی نہیں دیکھتے سب کچھ دیکھ رہا بندہ برابر امی آئی نہیں آئی کھالا آئی نہیں آئی بھائی آئی نہیں آئی میں کہتا ہوں یہ سب دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کم سے کم اس بات کا خیال کرو کہ بھائی میرے اببا کی نماز جنازہ ہونے والی ہے میری امی کی نماز جنازہ ہونے والی ہے میری بیوی کی نماز جنازہ ہے کیا پیچھے چالیس لوگ ایسے ہے کی نہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے ہیں جو میرے اببا کے حق میں سفارش کرنے والے ہیں کی نہیں کم سے کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے اس کی کم سے کم تفتیش ہونی چاہیے اس کی کم سے کم چاہت ہونی چاہیے لیکن میں دیکھتا ہوں یہ سب چیز کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اس کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں مجھے لگتا ہے میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا لیکن تنا ضرور بتاتا ہوں کہ جو ہمارے جو علماء ہیں اکثر و بیشتر علماء کو وہ دعا جو ہے یاد ہوتی ہے اللہ ما شاء اللہ کسی کو نہ یاد ہو تو مسئلہ الگ ہے ورنہ اکثر و بیشتر علماء ایسے ہیں جن کو نماز جنازے کی دعا وہ یاد ہے اگر کم سے کم کسی مید کی نماز جنازہ میں چالیس علماء اگر نماز جنازہ پڑھیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ اس بندے کی بکشش فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں ان چالیس لوگوں کی شفارش کو قبول فرمائے گا یہ دو باتوں کا خیال کریں پہلی بات اس واقعے سے جو میں نے آپ کو بتائی کہ اپنے اندر دو صفت پیدا کریں اللہ کے ساتھ تبھی شرک نہ کریں دوسری چیز اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ میں اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکوں وہ لائق کیسے بنائیں گے آپ نماز جنازہ کی جو دعا ہے اس کو یاد کریں تاکہ آپ اپنے بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے شفارش کر سکیں دوسری بات جو میں نے بتائی کبھی بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو جو آپ کو انتظام کرنا ہے کریں لیکن ساتھ ساتھ میں اس کا ضرور خیال کریں آپ کہ میرے اببہ کی نماز جنازہ ہے میری امی کی نماز جنازہ ہے کیا میری امی کی نماز جنازہ میں چالیس ایسے لوگ ہیں کی نہیں جو اس مییت کے حق میں سفارش کر سکے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار اللہ تو ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی دعاوں کو یاد کرنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ